اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب علیہ درام محترم خواتین و حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا اس پر انہیں ایک سفید رنگ کا گمبت نظر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عجیب گمبت کو چاروں طرف سے بغور دیکھا اور بڑے حیران ہوئے اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا اے روح اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام اگر تم اس گمبت کے راز کو جاننا چاہتے ہو تو بتاؤ ہم اس راز کو کھوڑ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم آپ بتائیے اس گمبت کا راز کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے اچانک اس گمبت سے ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس سے ایک شخص سبز رنگ کا آسا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلا اور اس کے اندر ایک انگور کی بیل تھی اور ایک چشمہ بھی بہتا تھا آپ نے فرمایا تو کب تک یہاں سے ہے اور مصروف عبادت ہے اس شخص نے عرض کیا مجھے چار سو سال کا عرصہ گدر گیا ہے کہ میں اسی گمبت کے اندر ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے میں انگور کی بیل سے انگور کھا لیتا ہوں اور اس چشمے سے پانی پی لیتا ہوں اور مصروف عبادت ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارس کیا کہ میرا خیال ہے اب اس سے افضل بندہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا یہ چار سو سال سے مستقل اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے شات میا اے عیسیٰ کیوں نہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو کوئی نصف شمان کی رات کو یعنی شب برات کو دو رکت نفل نماز خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضاق کے لیے پڑے گا میں اپنے ذمہ کرم سے اس دو رکت نفل نماز شب برات کی رات کو پڑھنے والے کو اس بندے کی عبادت سے بھی زیادہ سواب عطا کروں گا سبحان اللہ اللہ وقبر کبیرہ واجب علیترام یہ اللہ کا فضل ہے واللہ حضرت فضل العظیم کہ اللہ نے حضور کو بڑی شانے عطا کی ہیں اور حضور کے وسیلے سے امت محمدیہ کو بھی شانے عطا کی ہیں اس لئے تو حضور نے ارشاد بھی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا میری امت کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو مزدوری تھوڑی کرتا ہے اللہ کے ذمہ کرم سے اسے اجرت زیادہ ملتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وقبر کبیرہ مہترم خواتین و حضرات میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر اس رات کو عبادات کرنے کی ترغیب پیدا ہو اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرسکے تائب ہو سکیں آمین اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ